اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو پروگرام محفلے ولایت ہیوسٹن سٹوڈیوز میں ویلکم کرتے ہیں آج کا بہت ہی خوشگوار خوبصورت نورانی مہکتا ہوا یہ دن جس میں پردگار عالم نے جناب رسول خدا حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور اس دنیا کو آپ کے نور سے اور میں یہ کہوں گی نہ صرف اس دنیا کو بلکہ کائنات کو آپ کے نور سے روشن فرمایا گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول ماں خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تخلیق کیا گیا سب سے پہلی چیز جو اس خالق نے سب سے پہلا موجود جو اس خالق نے خلق کیا اور جس کو خلق کر کر ناز کیا اور پھر خود کو احسن الخالقین کہا وہ نور محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن عالم اصباب میں ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جناب حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سترہ ربیل اول سن ایک عام الفیل اور اسوی لحاظ سے تقریباً پانسو ستر اسوی میں آپ کی ولادت مبارک واقع ہوئی اور آج کا دن اس میں دھوڑی خوشی ہے دھوڑنی خوشی ہے پرودگار عالم نے دو انوار مبارک سے اس دنیا کو منور کیا ایک رسول کریم کا نور اور ایک رسول کے آٹھ میں جانشین کا نور یعنی ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آپ کی ولادت بھی اسی دن اس دنیا میں واقع ہوئی اور ہمارے لئے بہت زیادہ سعادت کا دن ہے بہت خوشیوں کا دن ہے اور آج صبح سے ہیوسٹن شہر میں بارش بھی ہو رہی ہے تو جب میں یہاں رائف کر کے آ رہی تھی بارش ہو رہی تھی تو بس ذہن میں وہ رحمتوں کا تصور اور آسمان سے برستی ہوئی بارش خوشی کا عجیب سا احساس روح میں گویا تر و تازگی پیدا کر رہا تھا اور یقینین یہی کیفیت تمام امنین مومنات کی دنیا بھر میں آج کے دن ہوگی کہ سطرہ ربی الاول کے جس میں کائنات کو اس کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا گیا انسانوں کو رحمت اللہ العالمین ادا کیا گیا انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ویلکم کروں خوش آمدید کہوں اس بہت ہی خوشی کے موقع پر آج جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری گیسٹ اس ہے عریفہ السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہو عریفہ بہت بہت شکریہ آپ آج آئیں اور آپ کو بہت بہت مبارک تمام مومنین مومنات کو ہماری جانب سے ولایٹ ٹی وی کی جانب سے پوری ٹیم کی جانب سے سب کو ایدے ملاد النبی اور سارے مسلمین اور مسلمان جتے بھی ہیں جتنے بھی پہلے ہم مسلمان ہیں پھر ہم سیکس میں بعد میں ڈیوائیڈڈ ہے شیعہ سننی ہمیں کہا جاتا ہے مگر جو ملاد کی خوشی ہے وہ پوری امت مسلمہ مل کے بناتی ہے تو اس لیے سب سے بڑی یعنی اگر کہہ دی جائے کہ یہ اید سب سے بڑی ہے کبھی کبھار اید میں بھی ڈسپیوڈ ہو جاتا ہے کہ آج اید ہے آج اید نہیں ہے مگر یہ کہ میلات کا ایسا دن ہوتا ہے جس دن صبح سے دل خوش ہو رہا ہوتا ہے رات سے بلکہ رات سے بلکہ جو رات سے بارش کا جو آپ نے بتایا وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا دل چاہ رہا تھا خود بہ خود جیسے ہماری تہوار بنائے جاتا ہے کڑائی وغیرے چڑھا کے تو بہت اللہ کا کرم ہے یہ مولانے ہمیں رسول اللہ جیسی نعمت نوازی جس کا حصد یعنی رحمت نوازی یعنی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم لوگ بے شک اور اسی موقع پر ناظرین دل چاہتا ہے کہ خوب قصیدے اور منقبتیں پڑھیں سنیں اور حضرت کا ذکر مبارک آپ کے قصیدے آپ کی منقبتیں کانوں میں شیرینی گھولیں اور ہم اس کو آج کے دن انجوائے کریں انشاءاللہ میں سش عارفہ سے گزارش کروں گی کہ رسول کریم کی خدمت میں ناظرانہ پیدا کچھ اشار ہیں جو مظفر وارسی کی ناظر ہے بہت اچھی ہم بچپن سے سنتے آئے تھے اور بہت اچھی ہے یہ کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ شرح احکام حق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالا وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالا وہ اکس بھی اور آئینہ بھی وہ نقطہ بھی خد بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے شعور لائے کتاب لائے وہ حشر تک کا نصاب لائے دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لائے وہ علم کی اور عمل کی حد بھی عزل بھی اس کا ہے اور عبد بھی وہ ہر زمانے لائے میرا پیمبر عزیم تر ہے وہ آدم و نو سے زیادہ بلند حمد بلند ارادہ وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے جو سب کی منزل وہ اس کا زیادہ ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں حجوم پیغمبر آں ہیں اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عزیم تر ہے بس ایک مشخیزہ ایک چٹائی ذرا سی جو ایک چار پائی بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی وہی تو سلطان بہروبر ہے میرا پیمبر عزیم تر ہے جو اپنا اپنی جاں پہ لے جو تیغ ازن سے لڑے نہ تا جو غالب آکر بھی سلح کر لے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیمبر عزیم تر ہے جسے شہہ شش جہان دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں انا نے کونوں مکان جو تھامے خدای پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں لگے جو مزدور شاہ ایسا نظر ندھن سربراہ ایسا فلک نشی کا زمی پہ گھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے بے شک فلک نشی کا زمی پہ گھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے سبحان اللہ رسول مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خاتم النبی بھی ہیں اور سید المرسلین بھی ہیں آپ کی حیات تیبہ کا ہر لمحہ پیغام رحمت اور میزان ہدایت ہے ملائکہ بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں خود پر وردگار عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر کچھ طریقے سے درود بھیجتا ہے قرآن کریم میں ارشاد خدا ہوتا ہے کہ بے شک سورہ مبارک احضاب کی آیت ہے جس میں پردگار عالم ارشاد فرمارے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول کریم پر درود السلام بھیجتے ہیں یا یا لذین آمن اور اے صاحب ایمان تم بھی پردگار عالم اور فرشتوں کے ساتھ اس درود سلام میں شامل ہو جاؤ اور درود السلام بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر جب جب نام محمد صلی اللہ علی وآلہ وآلہ ہم لیا جائے ہر بار درود السلام کا حق آدھا کیا جائے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سنا اور نام سننے کے بعد درود السلام نہ بھیجا تو گویا اس نے بہت ہی زیادہ بخل سے کام لیا یعنی ایک کم از کم جو تخفہ کم از کم حق حق پیغمبر جو ہم آدھا کر سکتے ہیں اپنی روز مرہ زندگی میں وہ یہ کہ جب بھی رسول کریم کا نام اور یہی عادت ہم اپنے بچوں کو یہی حکمت یہی اخلاق یہی طریقہ اپنے بچوں کو ہم تعلیم کریں کہ جب بھی رسول کریم کا یا رسول کریم کے فرزندوں کا نام لیا جائے جب بھی رسول کریم کے جانشینوں کا نام لیا جائے خود بخود درود و سلام دل اور زبان ادا کرنے لگیں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پوری انسانیت کی ضرورت ہے اور آپ جو آئین اور جو افکار بلکہ میں یہ کہوں کہ جو آئین الہی اور جو افکار الہی آپ لے کر اس دنیا میں آئے اور انسانوں تک پہنچایا اس ان افکار اور اس شریعت اور اس منطق اور اس طریقے کے بغیر انسانیت کا کمال ناممکن ہے برنارد شاہ کا ایک میں اس حوالے سے ایک یعنی اس کا قول یا ایک سرپٹ اس کی رائٹنگ میں سے پیش کرنا چاہوں گی کہ میں یہ پیشنگوئی کرتا ہوں اور ابھی سے اس کے آثار بھی نظر آنے لگے ہیں رسول کریم کو بلخصوص اس نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم لے کر اس نے اشارہ کیا میں یہ پیشنگوئی کرتا ہوں اور ابھی سے اس کے آثار بھی نظر آنے لگے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مستقبل کے یورپ کے لیے قابل قبول ہو جائے گا میرے خیال میں اگر ان جیسا کوئی انسان جدید دنیا کا فرما روا ہو جائے یعنی وہ اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ آپ کے جیسا کوئی انسان اگر دنیا کا فرما روا ہو جائے یا پوری دنیا کی حکومت کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر آ جائے جو خوب بہو رسول کریم کی تصویر ہو تو وہ دنیا کے مسائل اور مشکلات کے حل میں اس طرح کامیاب ہوگا کہ سلحہ اور سعادت کے سلسلے میں انسان کی تمنا پوری ہو جائے گی یعنی وہ دنیا کے مسائل کو اور مشکلات کو اگر آج بھی یعنی اس کا جو خلاصہ اگر پیش کیا جائے اسے ایکسپٹ کا اور ہمارا یہ یقین ہے کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جانشین اور وہ جانشین جو سیرت و کردار میں گفتار میں رفتار میں ہو بہو شبیح پیغمبر ہوگا وہ اس دنیا میں جب حکومت کو انشاءاللہ بے اذن خدا قائم کرے گا تو یقینا وہ ایسی حکومت ہوگی کہ جب ان دنیا میں جائے وہ عادل کا دور دورہ ہوگا اور یہی برنار شاہ نے پریڈکٹ کیا کہ اگر رسول کریم اس دنیا میں انسانیت کی اور انسان کی آزادی کا تمام مشکلات اور مسائل کی حل کا واحد راستہ واحد طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا کے نظام کی باگ دور ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں ہو جو خوبہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیح ہو تو یہ نہ صرف یہ کہ یعنی یہ پوری دنیا میں چاہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو انسان یا اس سے گریز کرے لیکن رسول کریم کی عظمت اور آپ کے اصول اور جو اصول اور جو آئین اور جو شریعت آپ نے پیش کی اس کے قائل ہیں یعنی ہم یہ برنار شاہ کے تو میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی لیکن دیگر اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ مفقرین جو کہ آج کل کی دنیا کے جو حالات کو دیکھ کر تجزیہ کر کر ہسٹری کو تجزیہ کر کے جب وہ اس ایک نتیجہ نکالتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانیت کی کامیابی کا جو واحد حل ہے وہ یہی ہے کہ شریعت محمدی کو اس دنیا میں رائج کیا جا اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور ہم اور آپ اسی انتظار میں ہیں ہم اور آپ اسی کے منتظر ہیں اور اسی کے لیے کوششیں ہماری جاری ہیں انشاءاللہ ناظرہ ناظرین آج جو کوشش ہوگی جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ایک تو یقیناً ہم سسٹر عارفہ کی موجود کی سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور بار بار درخواست کریں گے کہ ہم ہمارے سامنے کچھ اشار کچھ منقبت کے اور کچھ نات کی اشار پیش کریں اور اس کے علاوہ رسول کریم کی میرا ارادہ ہے کہ آپ کے ارشادات اور فرمودات کچھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں کچھ اس حوالے سے شاید گفتگو تو نہ ہو سکے گی لیکن کچھ اشارات آپ کے سامنے بریفلی آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو رہے گی سسٹرہ عارفہ کی طرف آتی ہوں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتہ وحدت جو کی بہت ہی خوبصورت اور کامیاب انیشیٹیو ہے اور یہ یعنی دنیا بھر میں ہفتہ وحدت بارہ ربی لول سے سترہ ربی لول تک منایا جاتا ہے پورا ایک ہفتہ وحدت امت مسلمہ کے نام کیا جاتا ہے کہ چاہے کوئی بارہ ربی لول کو بلادت منائے یا سترہ اور آپ کی اطلاع کے لیے ارز کرتی چلوں کہ ہمارے یہاں بھی اس میں جو تباریخ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے معتبر بعض علماء کی جانب سے جہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے بعض بارہ بھی ملتی ہے اور سترہ بھی ملتی ہے تو ہمارے یہاں ایسا نہیں یہ کہ فقط سترہ ہے ہمارے یہاں بھی دونوں تاریخیں کچھ تباریخ میں بارہ کچھ میں سترہ ملتی ہے اور ظاہرے کے اہل سنت کیاں تو فقط بارہ ربی لول کی تاریخ بلادت کی اعتبار سے ملتی ہے تو لہٰذا بارہ سے سترہ کا جو پورا ہفتہ ہے وہ ہفتہ ہے وحدت کے نام کیا جاتا ہے وحدت کو یونیٹی کو مسلمانوں کے درمیان وحدت کو سیلبریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ جیسا کہ آرفا نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب سب خوش ایک ساتھ ہو رہا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ پورا مہینہ ہی پورا برکتوں کا مہینہ ہے بے شک بے شک تو اگر آپ کو سیلبریٹی کرنا ہے تو آپ بارہ سے کیا آپ نو ربی لول سے شروع کریں اور آخر تک آپ جب تک ربی لول چلے آپ جب تک میلاد منائیں کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے آخر ہم اور دوسرے جو دین آدھیان کو دیکھتے ہیں ان کی کرسمس سیلبریشن کس مہینہ سے شروع ہو جاتی ہے یعنی نومبر سے وہ لوگ شروع کرتے ہیں اور دسمبر پورا سیلبریٹ کرتے ہیں ملاتے ہیں کیونکہ کچھ خریشن جو ہیں وہ چھ جنوری کو بھی azzat عیسیٰ کو بھی آرخو دوکس خریشن جو ہے وہ چھ جنوری مناتے ہیں تو ان کا پورا مہینہ سیلبریشن کریں گے تو اگر ہم لوگ بھی جسلبریشن کر لیں گے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے کہ ایک دن مخصوص کر کر اس میں ہی آپ سیلبریشن نہ کریں پورا مہینہ سویلبریٹ کریں بے شک رہی ہے ہوئی رہیتے ہیں علمدلہ ملا جو ہوتے ہیں وہ کورے رب الول کے مہینے میں جو جاریوں ساری رہتے ہیں پرودگار علم ہماری توفیقات میں اضافت فرمائے اور انشاءاللہ سب کو یہ توفیقاتہ فرمائے کہ میلاد جو ہیں وہ اٹینڈ کریں رسول کریم کی ولادت کو سیلبریٹ کریں اور اپنے بچوں کو شامل کریں جیسے بچوں کا ابھی اتنا جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ تیار جیسے بھی سکول میں ہمارے بچوں کے سکول میں میلاد کی سیلبریشن بھی ہو رہی ہے تو وہ بچے خود پریزنٹ کر رہے ہیں اپنا دین کے بھئی ہرا سوٹ پہن کے جائیں وائٹ سکار فوڑ کے جائیں تو تاکہ لگے کہ میلاد کا محول ہے تو اچھا ہے کہ بچوں کو بھی آپ بتائیں کہ میلاد یہ چیز ہوتی ہے میلاد میں ایسے کیا جاتا ہے آپ قصیدے پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے بچے خود خوش ہوتے ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ کرسٹینز منا رہے ہیں 25 دیسمبر تو ہم کیوں نہیں منا سکتے ہیں میرے بچوں نے تو یہ کہا کہ آپ اپنا گھر ہم لوگ کیوں نہیں دیکوریٹ کرتے ہیں جبکہ دیسمبر ہی ہمارا ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے کل میں نے تو جلدی جلدی لائٹیں نکال کے بھار توڑی چھوڑی بہتی ہوں میں نے کہا کہ جب 25 دیسمبر کو پوری دنیا تو ہم کیوں نہیں تو میں نے بچوں کو کہا کہ ہم لوگ یہ کریں گے رات کو کینڈلز جلائیں گے چھرام ہوں یا چاہے لائٹ ہوں بلکہ کوشش کرنی چاہیے مطلب اگر جس جس سے ممکن ہو کہ جتنی زیادہ لائٹس لگا سکیں لائٹس لگا سکیں اور اس وقت تو وہی بات ہے کہ جب صبح میں آ رہی تھی تو بارش کا محول اور صبح کی طرح تازگی اور پھر سترہ ربیل اول کا دن اور کل رات کو پورے یعنی شہر جہاں وہ کرسمس کی وجہ سے جو پورا سجا ہوا ہے تو وہ سترہ ربیل اول جہاں بہتی زیادہ پر نور یعنی پورے شہر میں جہاں محسوس ہونی تھا الحمدللہ وہ خوشی کا احساس دل میں اتر رہا تھا پردگار عالم کا کرم ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں اور عارفہ نے اشارہ کیا سکولوں کی جانے جس سکول کا تذکرہ کری ہے اسلامی سکول وہاں پر تو زیرے کے ڈیلی بیسس پر وہ بھی خوش نصیبی ہے کہ این سترہ ربیل اول کو بچوں کو موقع مل رہا ہے رسول کریم کی ولادت منانے کا لیکن دیگر اور جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یقینہ جو سنڈے سکول ہوں گے اس میں سیلیبریشنز ہوئی ہوں گی ہمارے یہاں جو ہمارا اسی ادارے کا جو سنڈے سکول ہے وہاں پہ ہم نے لاس سنڈے کو نوربی لول کو سیلیبریٹ کیا بچوں کے ساتھ اور جو لنچ ٹائم تھا اس میں ہم نے پیزا کپکس ان سب کا بندبست کیا پھر الحمدللہ ہمارے ریزیڈنٹ عالم نے آ کر جو ہے بچوں کے ساتھ گفتگو کی اور کچھ سوال و جواب کا سلسلہ ہوا تو ماشاءاللہ it was a celebration day اور انشاءاللہ upcoming سنڈے کو بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ پوری ایک celebration planned ہے جس میں بچے جہاں وہ پریزنٹیشنز بھی کریں گے قصیدے پڑھیں گے مولانا صاحب جہاں وہ تقریر بھی کریں گے اور بچوں کے لیے وہ کچھ گیمز و غیرہ کا انتظام کیا گیا ہے اور کھانے پینے کا تو it is going to be a celebration day this Sunday at Sunday school اور یہی میں دعوت دیتی ہوں کہ اور different Sunday schools میں یقیناً اسی طرح کی پلاننگ ہوگی اور اگر ابھی تک کچھ پلان نہیں کیا گیا تو ضرور اس زن کو بچوں کے ساتھ celebrate کیا جائے بچوں کو اس اہمیت کا اس کی اہمیت کا احساس دلائے جائے اور بچے جو ہیں وہی باتیں جو بار بار پہلے بھی آپ سے تذکرہ ہو چکا ہے لک فورڈ کہ بھئی آپ سترہ ربیل اول آتی ہے تو ہماری امیر ہیں وہ بہت خوش ہو کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اچھا کر دیئے تو اس تیہے بچوں تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے انشاءاللہ رسول کریم کی ولادت کے حوالے سے تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہوں گی ناظرین کہ جب رسول کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں عجیب و غریب قسم کے واقعہ جو ہیں وہ رون اما ہوئے کہ جس سے دنیا والوں کو ایک پتہ چلا ایک چیز کا احساس ہو کہ واقعی ایک بہت بڑا یعنی پوری تاریخ اس دنیا کی تاریخ آدم سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات میں ایک عظیم واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے کچھ واقعات کی طرف یا کچھ جو اس طرح کے جو یعنی فینومنہ دیکھنے میں آئے on the day of birth of our prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ تھے اور خسن جب رسول کریم اس دنیا میں آنے والے تھے تو آپ کی والدہ جناب بی بی آمنہ بنت وحب آپ نے کبھی بھی بارے حمل جہوہ کبھی محسوس نہیں کیا اور جیسے ہی رسول کریم کی اس دنیا میں بلادت ہوئی رسول کریم حضرت محمد مصصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا اور خدا کے حضور سجدہ بجا لائے اور پھر سجدے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی اور اللہ کی وہدانیت اور اپنی رسالت کی گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ وعنا رسول اللہ اور اس میں ظہر ہے کہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے ظہر ہے کہ حضرت عیسیٰ جبکہ تشریف لائے دنیا میں تو خود حضرت عیسیٰ نے اللہ کی وہدانیت کی اور اپنی رسالت کی اپنی نبوت کی گواہی حضرت بیوی مریم کی گود میں دی اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول نے اس طریقے سے اللہ کی وہدانیت کی گواہی دی اپنی رسالت کی گواہی دی اور پھر جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ ہے آپ کا بھی انداز کچھ اسی طریقے کا تھا کہ آپ نے دنیا میں آتے ہی سجدہ پر ردگار ادا کیا اور لا الہ الا اللہ کہہ کر اور رسول کی رسالت دے کر وہ پھر دنیا میں آ کر اپنی زندگی کا جیسے کہتے ہیں کہ آغاز کیا اور پھر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک ایسا نور ایک ایسی روشنی آپ کے جس میں مبارک سے ساتھے ہوئی ایسی روشنی آپ کے جس میں مبارک سے پوٹ رہی تھی کہ جس سے تمام دنیا جو ہے وہ روشن ہو گئی اور اس دن جو ہے ہم قرآن کریم بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس دن کے بعد سے جو ہے وہ شیطانوں کا جو ہے وہ آسمانوں پر جانا جو ہے وہ بند کر دیا گیا تمام دنیا میں جو جادو وہ وغیرہ کے جو ماہرین تھے وہ اپنی عقل جو ہے وہ کھو بیٹھے اور ساوا کی میں ایک جھیل جو کہ ساوا جو کہ کاشان میں ایک ساوا کی جھیل ہے جس میں وہ جس کی پرستش کی جاتی تھی وہ خوشک ہو گئی اور وادی سماوہ جو شام میں ہے اور ہزار سال سے خوشک پڑی تھی یعنی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی وہ جھیل بلکل خوشک ہو گئی گویا اب یہ اشارہ تھا کہ اب جو آنے والا ہے وہ پورے دنیا کو جو ہے وہ نور وہدانیت خدا سے روشن کر دے گا لہٰذا کفر کے سارے بت ولادت رسول کے دن ہی توڑ دیے گئے وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی وہ خوشک ہو گئی اور جو ایک علاقہ بلکل خوشک سالی کا شکار تھا اس میں جو ہے اتنی بارش ہوئی کہ وہ پورا علاقہ جو ہے وہ سہراب ہو گیا اور پھر یہ آپ سب کا یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی لیکن ان کی تقرار میں بڑا مزہ آتا ہے لطف آتا ہے کہ جو قیسر و کسرہ کے بارے ہم سنتے ہیں کہ محلے کسرہ میں پانی بھر گیا اور ایسا زلزل آیا کہ اس کے جو محل کے چودہ جو کنگرے کنگرے جو تھے وہ زمین پر گر پڑے اور اس کے علاوہ جو ایک آگ آپ امیجن کیجئے کہ ایک آگ جس کی پرستش کی جاتی تھی اور وہ ایک ہزار سال سے مستقل روشن تھی یہ میک شور کیا جاتا تھا کہ وہ آگ مستقل روشن رہے لیکن جس دن رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن یہ آگ جو ہے جو ایک ہزار سال سے روشن تھی وہ یک آ یک بج گئے اور ایسے کئی واقعات دنیا بھر میں جو ہے وہ پیش آئے اور یعنی رسول کریم کی کچھ اس انداز سے کچھ اس انداز سے رسول کریم کو پرودگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا کچھ اشار رسول کریم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی خالق نے ایسا جسم بنایا رسول کا پڑتا نہ تھا زمین پہ سایا رسول کا دنیا کن میں رحمت ربی سے کنایا پیکر کچھ اس طرح سے سجایا رسول کا ہوتا نہ وہ واللہ نہیں ہوتی کائنات خلقت میں ہر وجود ہے سایا رسول کا کوثر بھی دیا ساقی کوثر بھی دے دیا کوثر بھی دیا ساقی کوثر بھی دے دیا پرتکارہ علم اشارت فرما رہا ہے اِنَّا اُطَئِنَا کَلْ كَوثر کوثر بھی دیا ساقی کوثر بھی دے دیا از فرش تا بارش بنایا رسول کا اور آج کی دن کی مناسبت سے افلاک میں رونق ہے آیا جلو اِرَبْ ہے افلاک میں رونق ہے آیا جلو اِرَبْ ہے دنیا میں ابھی نور ہے آیا رسول کا اور رسول کریم کا سریف لے گئے تو جس مقام پر جبریل کے پر جلتے تھے کہ جس مقام سے آگے جانے کی اجازت جبریل کو نہ تھی وہ مقام وہ تھا کہ جہاں پر رسول کریم کے نالین مبارک پہنچے صدرہ ابتدائے خاک پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صدرہ ابتدائے خاک پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امکان سے بھی بلند ہے پایا رسول کا پڑھنے لگا وہ کلمہ توحید یا قائق پتھر نے جو ہی لمس تھا پایا رسول کا لازم ابو تراب سے الفتح مومنوں میدہ میں نفس بن کے ہے آیا رسول کا احسان یہ دی پہ ہے ابو طالب کا دوستو مقصد بخدا اس نے بچایا رسول کا اور کس طریقے سے مولا کائنات نے رسول کریم کو ہمیشہ آپ کی حفاظت کی پروٹیکٹ کیا حکم ابو تراب تھا شاید زمین کو سایہ کبھی نہ فرش پہ آیا رسول کا اور کیوں کوکب اقبال درخشان نہ رہے گا دل میں ہے میرے عشق سمایا رسول کا اللہم سوال محمد وعال محمد وعجل فرج اس کے ساتھ ہی میں سسرا عارفہ کی طرف آنگی اور کوئی ابھی آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک دم سے ستھ جعفر کا کلام آیا تھا بے شک پھر میں آن لائن کھل ہے بہت اچھی نعمت ہے فیس بک پر جگہ بن جاتا ہے الحمد اللہ اور مگر وہ مجھے جب ڈرائیو کر رہی تھی تو یہ میرے مجھے بار بار یہ یاد آ رہا تھا تو میں نے سنا پھر اس کو کہ اتنا خوبصورت کلام ہے رسول اللہ کی نات کا کہ وہ جیسے صبح ہوتی ہوتے ہی وہ میرے دماؤ میں چل رہا تو بس بہت اچھ ہے جب اگر کوئی مدینہ جا کے آیا ہو آیا تو اس کو انتہا خوشی ہوگی اس ناتیا کلام کو سننے میں کہ حسرت دید عرض نبی رہ گئی شاخ نخل تمنا حری رہ گئی دیکھ تو آئے نجد و حجاز و یمن حسرت دید عرض نبی رہ گئی امت خوشی رہ گئی کی آیادت ضعیفہ کی سرور نے جب چشم حیرت کھلی کی کھلی رہ گئی کیوں نہ ان کو کھلے نسل آل نبی جن کی تقدیر میں ابتری رہ گئی ہو ختیجہ پہ لاکھوں درود و سلام دہر میں جن سے نسل نبی رہ گئی آرز مدینہ میں چھوڑی جنہ اس کا رونہ بھی کیا رہ گئی رہ گئی مجھ کو روزے پہ بلوا کی شہر نے سنا کب ضرورت کسی داد کی رہ گئی میرے سارے حوالے ہوئے کل آدم شاہ لولا کی نوکری رہ گئی لے گئے بازی شبیر روز علس انبیاء کی جماعت کھڑی رہ گئی جب ہوا بند باب نبوت تو پھر رہنمائی کو بارہ دری رہ گئی نانا سجدے میں تھے پشت پڑ تھے حسین بز میں ہستی انہیں دیکھتی رہ گئی احترام جبین رسول زمن حکم رب سے جھکی کی جھکی رہ گئی چھوڑ کر چل دیے سب تو امداد کو چھوڑ کر چل دیے سب تو امداد کو قبر میں ناتیہ شاعری رہ گئی اپنے شاعر کو مولا نے ترجیح دی دیکھا جائے تو مولا ممبر پہ بٹھا کے ان کو سنا کرتے تھے جو ناتیہ شاعری کرتے تھے کہ اپنے شاعر کو مولا نے ترجیح دی نصر کی ذاکری دیکھتی رہ گئی جی تے جی اپنے ہو جاتا ان کا ظہور ایک یا ہی عرض دلی رہ گئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس میں انہوں نے یہ بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ واحد ایک عید ہے موقع جس میں تمام مسلمین و مسلماج مل کر اس کو مناتے ہیں ایک میلاد ہی کی خوشی رہ گئی پردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہر خوشی ہم سب مل کے انشاءاللہ منائے امام کا انشاءاللہ جلد ظہور ہو اور تمام صاحب ایمان تمام مسلمین مسلمات تمام حق کے دائی تمام حق کے پیروکار تمام حق کے چاہنے والے عدل کو قائم کرنے کی تگو دو کرنے والے ایک پرچم تلے جمع ہوں دنیا میں عدل کا قیام ہو ہمیں امام کی زیارت نصیب ہو اور رسول کے انداز سے جب حکومت کی جائے تو ہم بھی اس حکومت کو انجوائے کریں اس شہر میں رہنا ہمیں نصیب ہو کہ جس شہر کے والی ہمارے امام وقت ہو انشاءاللہ ایک اور جو خوبصورت عارفہ قصیدہ ہے تلال بدر علینا من سنی آت الودا وہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ جو پوری مووی بنائی گئی میسیج جیسے انہوں نے دکھایا کہ مدینے والے کتنے ایکسائیٹڈ ہو کے سب کے سب جمع ہو ہے اور پھر انہوں نے جیسے یعنی پورا دکھائی گیا رسول کریم یعنی انسان کا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے آنکھوں نے تعلیم دیے بیٹھا کچھ بھی ہو جائے آپ کو میلاد ضرور بنانا ہے بھلے آپ برے حال مگر آپ اچھے کپڑے پہنے ساب دھولیوے کپڑے پہنے اور بیلاد میں جائیں اور یعنی اگر جو ناتیا شائری ہے جو آج کی نہیں ہے وہ لوگ کہتے کہ بہت نئی چیز ہے تو یہ سب سے پہلے جو ناتیا شائری دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب تھے جنہ نے رسول اللہ کے اوپر پوری نات لکھی گئی تھی تو یہ ناتیا شائری جو ہے وہ ہمیں ایک طرح سے ورسے میں ملی ہے کہ جو ناتیا شائری کرتا ہے جسے سبت جعفر گا کہ صرف قبر میں ناتیا شائری رہ گئی اور سب ہر کوئی مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو لوگ کچھ ہوتے ہیں جو اپنا کلام سینے میں رکھ چلے جاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو باہر دنیا کو دیکھ جاتے ہیں تو جتنی دفعہ پڑھا جائے گا اس کا ثواب ان کو ہی جیسے آپ نے کلام کہا جس جو جب پڑھے گا اس کو اتنی سواب ملے اللہ کرے انشاءاللہ پردگار عالم ہمارے والدین کے اور ہمارے آبا اجداد کو اس کی بہتری جزائے خیر جو پردگار عالم کیا موجود ہے تا فرمائے کہ جو محبت اہل بہت رسول کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآل وآل ہمارے دلوں میں راسخ کر دی اور اس روایت کو کہ ہم یہ خوشی ہر سال صدیوں سے مناتے چلے آرہے ہیں اس روایت کو قائم رکھا اور انشاءاللہ پردگار عالم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس روایت کو قائم رکھنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کریں اور اسی دعا کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ توفیق دے کہ اس روایت کو قائم رکھیں اور اہل بیت رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی کی محبت سے آپ کے عشق سے منسلک رہے اور مودت اور محبت کا حق جو ہیں وہ انشاءاللہ آدھا کرتے رہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں رسول کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے زہرے کے والد جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور آپ بہت ہی کم عمری میں یعنی چھ سال کی جب آپ کی عمر تھی تو آپ کی والدہ بھی آپ سے جدہ ہوئی تو آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے رسول کریم کو جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے رسول کریم کو کیا مرتبہ اور کیا مقام آتا کیا اور کس طریقے سے آپ کی پرورش پھر جناب حضرت عبد المطلب نے کی لیکن وہ بھی زیادہ عرصے جو ہے وہ اس دنیا میں زندہ نہ رہے اور تقریبا جب حضرت کی عمر آٹھ سال تھی تو حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی بھی وفات ہوئی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے فاطمہ بنت عصد کے ذمہ آئی اور آپ نے ہم جانتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اس ذمہ داری کو بہترین انداز سے جو ہے وہ آدا کیا اور ہر وقت جب تک کہ حضرت عبد المطلب حیات رہے حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ کی اور آپ کے مشن کی یعنی نہ صرف یہ کہ رسول خدا کی حفاظت کی نہ صرف یہ کہ رسول خدا کی جان کی حفاظت کی بلکہ یہ کہ اسلام کی حفاظت کی بلکہ یہ کہ رسول خدا کا مقصد اور تبلیغ دین میں آپ کی مدد کی اور آپ کو دشمنوں کے شر سے وہ بچایا تو یہ ہمیں رسول کریم کی رسالت کی اور نبوت کی گواہی کس طریقے سے ایک راہب نے دی کہ جب آپ کی عمر یا آپ کا سن فقط تیرہ سال کا تھا اور آپ نے یہ زد کی حضرت ابو طالب تجارتی کاروان لے کر شام کی جانب جایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ رسول کریم نے حضرت یہ تجارتی سفر تھا لیکن راستے میں شام پہنچنے سے کچھ میل پہلے ہی وہاں پہ گرجہ تھا اور وہاں پہ راہب تھا جس نے دور سے رسول کریم حضرت محمد مصرح صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا مشاہدہ کیا اور اس نے دیکھا کہ جہاں کے سامنے ناظرین بیان کری ہوں تو مجھے سر محسوس رہے جیسے میں رونگٹے کھڑے ہو جاتی نہیں انسان کس قدر یعنی کیسا مرتبہ ہے مطلب ہم سوچ نہیں سکتے کہ رسول کریم جہاں جہاں تشریف لے جاتے تھے ایک بادل جو ہے وہ آپ پر سایہ کیے رہتا اور کچھ جگہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب اس گرجے میں گئے دھوڑی دیر یعنی قیام کی نیت سے اور پھر جب اس راہب سے بات چیت ہوئی اور اس راہب نے قریب سے رسول کریم کو دیکھا اور پھر پیٹ پر مہر نبوت کو دیکھا اور پھر مہر نبوت کو چوم اور پھر حضرت ابو طالب کو یہ بات بتائی کہ یہ جو تمہارے ساتھ یہ بچہ ہے اس کی بے پناہ حفاظت کرنا کیونکہ یہ جب بڑا ہوگا تو یہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلائے گا اور پوری دنیا میں اس کی حکومت ہوگی جو یہ دین لے کر آئے گا جو یہ دین شورہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے تمہیں ابھی دیکھا اور میں نے اس کی نشانیوں سے آثار سے اس کو پہچان لیا تو تم اس کی ابھی سے حفاظت کرو اور شام کے سفر کو یہاں سے ترک کر دو یہیں سے پلٹ جاؤ اور حضرت ابو طالب نے اس راہب کی بات مانی اور کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ راہب یہاں پر ایک بات کم ہوں گی یہ راہب تو ایک بار اس نے رسول کریم کو دیکھا اور رسول کریم کی نبوت کے جو ابھی اعلان نبوت میں کئی سال باقی ہیں ابھی عمر فقط تیرہ سال ہے لیکن اس نے آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا آپ کے اندر موجود نشانیوں کو دیکھ کر تو کیا کہیں حضرت ابو طالب کے حضرت ابو طالب جو کہ حضرت رسول خدا کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھیلنا آنا جانا مستقل جو آپ کے سامنے ہو رہا تھا کہ حضرت ابو طالب نے ان آثار کا مشاہدہ نہ کیا ہوگا لیکن ایک غیر سے جب اس کی یعنی ایک سمجھے جے گواہی رسول کریم کی پیداش سے پہلے حضرت عبد المطلب نے دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کے بلادت رسول خدا ہوئی اور پھر بات یہاں تک پہنچی حضرت ابو طالب نے شام کا سفر تھا ابھی شام تک پہنچے نہیں تھے لیکن اس راہب نے ایک تنبیح کی کہ آپ حفاظت کریں لوگ ان کے دشمن ہو جائیں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر لوگ دیکھیں گے اس کا مشاہدہ کریں وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے آپ ان کی حفاظت کریں وہیں سے حضرت ابو طالب نے اپنے سفر کو جھو تر کیا پلٹ گئے اور یہ چاہا کہ جو کچھ تجارتی سامان وہ لے کر آئے وہیں پر بیج دیا جائے رسول پاک کی ذات مبارک کی برکت سے حالانکہ ابھی پہنچے بھی نہیں تھے شام لیکن جو بھی تجارت کا سامان تھا وہیں فروخت کر دیا اور بے حد منافع کے ساتھ حضرت ابو طالب جائے وہ واپس لوٹے تو یہ ہمارے نبی کی ذات ہے یہ ہمارے رسول کی ذات ہے یہ ہمارے رسول کی شخصیت ہے یہ ہمارے رسول کی جیسے کہتے ہیں پرسنیلٹی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول کریم کا سائیہ نہیں تھا آپ کا نورانی پیکر تھا کہ آپ کا سائیہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور یہ ایسا ایک موجزہ تھا رسول کا کہ آپ ہر شخص سے قداور محسوس ہوتے تھے آپ جسم کا سائیہ نہیں تھا آپ کا نورانی جسم تھا اور اس کا سائیہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور آپ بے انتہا جسم مبارک سے ایک ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جہاں سے اور رسول خدا کی موجود کی کو آپ کے جسم کی خوشبو سے محسوس کر لیا کہ میں خوشبو جد محسوس اپنے جد کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں یہ سب حسنین علیہ السلام کی محسوس نہیں تھے بلکہ نبی کریم جس جگہ سے گزرتے تھے وہ محلہ وہ گلیاں موتر خوشایا کرتی تھی کیا کہنا رسول کریم کی پاک اور تاہر اور متبرک ذات کا کہ جہاں سے گزرے آپ کے قدم مبارک جہاں سے گزرے آپ جہاں سے گزر ہوا وہ جگہ جو ہے وہ اس میں برکت آگئی برکت اور اللہ کی رحمت وہاں پر نازل ہوئی اسی کے ساتھ میں آرفہ کی طرف آنگی اور گزارش کروں گی کہ سوال اس سے کچھ کہنا چاہیں اس حساب سے کہ جیسے رسول اللہ کی خاصیت تھی تمام آئمہ کی خاصیت جب میں مدینہ گئی تھی تو میں نوٹ کیا تھا کہ جب ہم لوگ مدرسہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوا کہ مدرسہ وہ چاہ رہے تھے امام جعفر صدق جن کا یوم ولادت ہے اللہ مدرسہ کی زیارت بھی کر لیں تو اب تو خیر ملکل برابر مسمار کر دیا گیا مگر اس وقت ہم لوگ دھوندتے چل رہے تھے تو ہم لوگ بھٹک گئے کہ 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 رشتدار تھے بس آپ یہ کریں کہ کھڑکیا کھولیں اور سموگنا شروع کریں جس طرف سے خجبو آ رہی ہوگی وہ مدرسہ ہے سمان اللہ رسول اللہ کی خجبو کا تصور کہتا اور جب آئمہ کی خجبو کا سوچے تو وہی خجبو ہوگی جو رسول اللہ کے جسم سے آتی ہوگی سب کی ایک خجبو ہے جب وہی خجبو حسنین بھی محسوس کرتے تھے اور واقعی ہم سنتے ہوئے اس مدرسے میں پہنچ گئے تھے کیا بات ہے اور ہمیں پتہ چل گئے تھا کہ یہ سیدھے ہاتھ سے خجبو آ رہی ہے تو یقین رائٹ ٹرن لینا ہے کیونکہ کوئی راستہ نہیں بناو ہے وہاں پہ وہ کچھا تھا ہمیں خود بہت وہیں پہ جانا تھا تو وہ ایسا واقعہ ہے جو میں آج تک نہیں بھولی ہوں جو یعنی اگر دیکھا جائے معجزہ زندہ یعنی اپنی زندگی میں جو معجزہ دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ خجبو اب تک نہیں گئی اس مدرسے کی جہاں پہ مدرسہ امام جعفر صادق کی بھی ولادت ہے تو مومنین اور مومنات سب کو مسلمین کو امام جعفر صادق کی ولادت مبارک ہو ان کے لئے چند اشار ہیں بہت ہی گد دیکھا جائے تو وہ ایسا واقعہ ہے جو میری نگاہوں میں آتا ہے کبھی جعفر صادق کہاں میں اور کہاں لوگوں سنائے جعفر صادق زمین پر حق کی رحمت ہیں امام جعفر صادق شریعت کے محافظ ہیں امام جعفر صادق میری بخشش خاطر دوستوں اتنا ہی کافی ہے میری تربت پر لکھ دینا گدائے جعفر صادق تمہار عدل ملا تو کر ہی آئے ہم وہاں سجدہ دکھا دو جت کا بھی روزہ امام جعفر صادق مدینہ کی ہواوں میں ہے خوشبو ایک مدرسے کی فضا بھی تابع فرمانے امام جعفر صادق نظر جس کی بچھاتے ہیں وہ مومن ہوں مسلمہ ہوں ہیں سب کے رزق کے زامن امام جعفر صادق تعارف جس کا تقدیریں بدل دیتا ہے انسا کی خدا کی ایسی آیت ہیں امام جعفر صادق سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ غالبا آپ نے خود یہ شایئی تھوڑا بڑھانا تھا تو میں نے بڑھا دیا میں پس دو ہی شیئر تھے کسی کے تو اس میں اضافہ کر کے ماشاء اللہ بہت خیبر کا راستہ بن تھا خیبر نہیں جا سکتے تھے مگر ہم نے کہا امام جعفر صادق کا مدرسہ تو ضرور دیکھنا ہے بے شک اور پرودگار عالم ہم سب کی توفقات پر ہم سب میری جانب سی آرفا کی جانب سے سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باس سعادت مبارک ہو پرودگار عالم کی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج کے دن کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائی اور ان خوشیوں کو دل سے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائی پرودگار عالم آج کے دن تمام مومنین مومنات کے جن جن کے دل آج کے دن مسرور ہیں خوش ہیں پرودگار عالم ان سب کی جائز دینی زنیوی اخروی حاجات کو شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے ایک چار جملے ربائی کہہ لیجئے اسی اجمال کی ہے شرح گویا جعفر صادق اسی اجمال کی ہے شرح گویا جعفر صادق لقب جس کا کتاب اللہ ہمیں ہے ختم نبوت بنائے سب سے پہلے فقہ کے آئین مولا نے بنائے فقہ کے آئین مولا نے انہی کے دم سے قائم آج اسلامی شریعت ہے تو یہ شاعر سابر تھاریانی کراچی کی شاعر ہیں ان کے کچھ اشار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی اور بے شک رسول کریم کی شریعت اور فقہ کے اصول اور کی طریقے سے رسول کریم کی شریعت کو دنیا والوں تک پہنچایا اس کے اصل انداز میں اس کی جسے کہتے ہیں صحیح شکل میں لوگوں تک پہنچایا یہ کمال ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے آپ سترہ ربی سن تیراسی ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی والدہ کا نام امہ فروا ہے اور آپ کے والد ظاہرے کے امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کے بیٹے امام موسی قاظم علیہ السلام آپ کے بعد امام ٹھہرے اور آپ کی شہادت اس کی تاریخ پندرہ شوال ہمیں ملتی ہے اور سال ہے وہ ایک سو اٹھالیس ہجری تو آپ کی مدت عمر تقریبا سکسٹی فائف اس حوالے سے ایٹی تھری میں بلادت ایف ون فورٹی ایٹ میں شہادت تو تقریبا سکسٹی فائی ویئرز کی رسول اللہ کی تقریبا سکسٹی تھری ویئرز کی اور حضرت امام جعفر سعادق علیہ السلام کی تقریبا سکسٹی فائی ویئرز آپ نے عمر پائی اور آپ کے بہت بڑا کارنامہ آپ کے زمانے میں یہی تھا اور جس پہ ہم بار بار کفتگو کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سیاسی حالات تھے بنو امیہ اور بنو عباس کی درمیان ایک سیاسی تصادم تھا اور یعنی ایک امامت کی طرف سے اور خانواد نبوت کی جانب سے بنو امیہ اور بنو عباس کی توجہ تھوڑی ہٹی ہوئی تھی لہٰذا یہ وہ وقت تھا جسے کہتے ہیں نا اس وقت بہترین وہ ٹائم تھا کہ فق کو اور شریعت کو اور علوم دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے چھٹے امام کا مدرسہ بہت مشہور ہے اس کا سشارہ عرفہ نے تذکرہ کیا تقریبا چار ہزار کے قریب طلبہ امام کی اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے اور ہمیں بڑے بڑے سٹوڈنٹس امام کے نظر آتے ہیں بڑے بڑے نام تاریخ میں جن کے پیروکار دنیا اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں اور نہ صرف یہ کہ فق اور علوم اسلامی کے حوالے سے بلکہ سائنس میں بھی جیسے جابر بن حیان جو کہ ہمارے چھٹے امام کی شاگرد رہے ہیں اور وہ فادر آف کیمسٹری ہیں یعنی کیمسٹری کے جن کو تاریخ میں اور سائنس نے فادر آف کیمسٹری گردانا ہے اور یہ ہمارے لئے بڑی فخر کی بات ہے کل ایسی میرا بیٹا تھوڑا لک جابر بن حیان تو تقریبا سمجھ دیجئے چودہ سو سال پہلے کی بات ہے اتنی پرانے زمانے میں کیمیا گری اور کیمیا دانی کہ لیں کیمسٹری اس کے اوپر جو بھی انہوں نے تحقیقات کی اور جو بھی انہوں نے لکھا اور جو اپنے ریسرچ کی وہ سب ہمیں ملتی ہے اور ان کو فادر آف کمیسٹری کہا جاتا ہے اس کے علاوہ مالکی فرقے جو سمجھ لیڈر ہیں امام مالک وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں رہے حنفی فرقہ یہ وہ ہیں جو اہل سنت کے بڑے 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 یعنی آپ سمجھ جیجئے کہ فرقے ہیں مالکی شاگردی میں رہے اور انہوں نے چھٹے امام کی شاگردی میں جو سیکھا اگر وہ نہ سیکھتا تو میں نہیں ہوتا جو میں ہوں یا جو کچھ بھی میں سیکھا وہ ان دو سالوں میں میکسیم میری لرننگ ہوئی یہ امام ابو حنیفہ اور آپ سب جانتے ہیں حنفی جو فرقہ شاگردی میں ہوتے ہوئے تھوڑا سا ہی ڈیوییشن ہوا اور انہوں نے یعنی ایک الگ سے یہ جو ہیں فرقے بن گئے الگ یہ ڈیویجنز بن گئے جبکہ شاگرد یہ تاریخ گواہ ہے کہ سب ہمارے چھٹے امام کے شاگرد رہے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دیگر ہمیں بہت سارے سب سے بڑا امام کا جو کام ہے ہمیں یہ ملتا ہے کہ علم کی علوم اسلام کی تربیج کرنا اور علم کی پرورش کرنا آپ کے زمانے میں علم کی پرورش ہوئی علوم کی پرورش ہوئی اور میں جیسے کہ میں صرف اسلامی علوم بلکہ یہ کہ جو سائنٹیفک علوم ہے ان کی بھی تربیج ہوئی ان کی بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہمارے چھٹے امام کے دور میں پروگرام کے شروع آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ ایک اشار آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں علم کے حوالے سے چونکہ بات علم علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا اللہ تعالی اسے جنت کے راستے پر چلائے گا یعنی اوٹومیٹکلی اللہ تعالی اسے اس راستے سے ملہق کر دے گا جو صدات مستقیم ہے جو جنت کا راستہ ہے پھر رسول فرماتے ہیں وَفَضْلُ عَالِمِ عَلَى الْعَابِد فضیلت حاصل ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہوتی ہے تو یعنی علم کی جو کہ علم ہمارا اساسہ ہے بالخصوص جب ہم آپ کو کہتے ہیں فقہ جعفریہ تو فقہ جعفریہ میں ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو فقہ جعفریہ والے کہیں اور علم سے دور ہوں لہذا کیونکہ علم وہ ہمارا اساسہ ہے جو ہمیں ہمارے چھٹے امام نے پہنچایا اور جس کی اپتدہ اور جس کی اہمیت پر زور ہمارے رسول حضرت محمد مصوص نے سب سے زیادہ اس کی اہمیت پر علم حاصل کرو چاہے چیئے نہیں کیوں نہ جانا پڑے رب زدنی علم اللہ رسول کو سکھا رہے رب زدنی علم علم میں اضافے کی دعا مانگو علم کے راستے پر چلو علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے علم کے راستے پر شہید مر جاتا ہے جو جان دے دیتا علم حاصل کرنے کے راستے پر وہ شہید کی موت مرتا ہے ایسی ایسی رسول کی چند جیسے اول محمد وآخر محمد محمد تو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ کی یہ خازیت تھی وہ امام جعفر صادق میں آئی تھی جو علم کے ساب سے کیونکہ آج بھی سکولر جو یورپین سکولر ہیں وہ زیادہ تر جو بکس لکھتے ہیں رسول اللہ کے اوپر پڑھے لکھیں یعنی کچھ لوگ تو بلکل نابلد ہیں کہ رسول اللہ کی شخصیت کیا تھی مگر انہوں نے اس بات کا دشمن ہوتے میں بھی یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے اس زمانے میں طب کی بات بتائی ہیں اور خجور سے علاج کر جو آج تک دیکھ جائے تو وہ سائنٹیفکلی یعنی پرووڈ ہیں اور اس میں کوئی آپ اس میں وہ نہیں کر سکتے کہ بھئی آلیفز کیلئے کیا خصوصیات ہیں اور کس طرح انجیر کیلئے ہے بے شک رسول اللہ نے خجور سے کس طرح علاج کرنے کو فائدہ بتایا ہے کس طرح شہد سے علاج ہے تو اگر دیکھا جائے علم کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی لیکن میرا آج یہ دل جا رہا ہے کہ رسول کریم کے ایک سے زیادہ اشادات آپ کی خدمت پیش کریں کیونکہ ہم رسول کریم کی ان احادیث کو یاد کر جو اصول رسول کریم میں ہمیں گنوا دیئے ان کو ہم حفظ کر لیں اور اپنی زندگی میں بخیر اس راستے پر چلے ہوئے جو رسول کریم نے ہمارے لئے تجویز کیا ہے ہماری نجات ناممکن ہے پردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو رسول کریم کا تجویز کردہ راستہ ہے ایک اور جگہ رسول خدا فرماتے ہیں ایک مردب اپنے صحابیوں سے پوچھا کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں جس پر کل روز قیامت جہنم کو حرام کر دیا جائے گا یعنی اس شخص کے بارے جس پر روز قیامت نار جہنم کو حرام کر دیا جائے گا تو صحابیوں نے کہا عرض کیجئے یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ بردبار مل جول رکھنے والا نرم خو اور سختی نہ کرنے والا یعنی ایک ایسا انسان جو کہ نرم خو ہوتا ہے سوفٹ سپوکن ہوتا ہے بردبار ہوتا ہے اس کے اندر صبر ہوتا ہے بردبار ہوتی ہے حلم ہوتا ہے اور وہ سخت نہیں ہوتا دوسرے لوگ اس کے ساتھ درشت نہیں ہوتا سختی نہیں کرتا ایسا انسان جو ہے رسول خریب فرماتے کہ ایسے شخص کے لیے روز قیامت جہنم کی آپ کو حرام قرار دے دیا جائے گا اور ناظرین یہ ضروری ہے کہ ہم گھر سے باہر بلکہ گھر کے اندر بھی ہم اسی نرم خوئی کو اختیار کریں سختی سے اجتناب کریں آپس میں بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت دیکھنے میں آئے ہر ایک حدیث پر چھوٹا چھوٹا کومنٹ کریں گے اس کے بعد ہم نیکس حدیث پر چلیں گے اس پر چھوٹا سا کومنٹ اور میں سسرہ آریفہ سے بھی درخواست کروں گی کہ کچھ کہنا چاہیں کہ یہ بہت ناظرین آج کل کے زمانے میں ہم رسول کریم کی بس اس حدیث کو ہی یاد کر لیں کہ جو شخص نرم خوہ ہوگا جو شخص سختی نہیں کرے گا وہ شخص اس پر روز قیامت جنت دوزق کی آگ حرام کر دی جائے ہم لوگ بعض وقت جب باہر جاتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں آج کل ایک عجیب سا بعض وقت انفرچلی یہ محول دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بعض وقت اپنے جملوں میں سختی کو اختیار کرتے ہیں یہ سختی فقط ہاتھ کی بلکہ زبان کی جو سختی ہے وہ ہر سختی سے زیادہ بڑھ کر سختی ہے تو ہم بعض وقت ایسے سخت جملے ایک دوسرے کے لئے استعمال کر جاتے ہیں ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور پھر ہمارے درمیان دوریا پیدا ہو جاتی ہیں اگر فقط ہم اپنی زبان کو قید کر لو لفظ مومنین مومنات کے ساتھ اگر کوئی صحیح بات بھی کہنی ہے تو سختی کے ساتھ نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ جو ہے وہ صحیح بات بھی نرمی کے ساتھ ادا کی جائے تو یہ چیز اہم ترین بات ہمارے لئے پیغام یہی ہے کہ رسول فرمارے کہ جو شخص سخت نہیں ہوگا جو شخص نرم ہو ہوگا پروردگار عالم اس کے لئے دوزخ کی آپ کو حرام قرار دے گا ارپی سوال ساتھ کچھ کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی اگر دیکھا جائے تو ان پر کتنی مصیبتیں نہیں پڑی تھی مگر انہوں نے کبھی بھی نرم قرآن میں مینشن ہوا ہے کہ یہ لوگ تمہارے پاس نہیں آتے اگر تم اچھی زبان استعمال لے بے شک کیونکہ تمہارا یہ نرم ہو اور یہ نجائی تھا جس کی وجہ سے اسلام پھیلا تو اگر دیکھا جائے تو ضعیفہ کی عیادت کرنے جب گئے تھے تو ان کی نرم ہو ی تھی ان کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے اسلام پہلا وہ قدموں میں گر گئی کہ میں آپ کے ساتھ اتنا برا کیا تھا اور آپ نے میرے ساتھ اتنی اچھائی کیا تو رسول جو اچھائی اور ہم یہاں امریکہ میں رہتے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کریں گے اچھی طرح سے نہیں رکھیں گے مومنین کے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی ہم کو تذہیغ کا نشانہ بنا رہا ہے تو اس کو نرم خوئی سے سمجھ رکھائیے کہ آپ کے دین میں اس کی کتنی کہا گیا کتنا ریکمینڈ کیا گیا تو ایک سکولر تھے انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں جنب مریم روٹ پہ چلتی وی نظر آئیں گی تو ان کو کیسا سمجھو گی کون ہے وہ بیشب تو وہ اگدم سے کہہ لگا میں سمجھوں گا کیوں اس کا تارگیٹ بنا رہے کہ آج کے زمانے میں جنب مریم روٹ پہ آپ کو چلتی بھی نظر آئیں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ کون جل رہا ہے تو بلکل لا جواب ہو گئی اور اس نے سمجھا بھی دیا اپنی بات کو نہ کہ تم خراب ہو تم لوگ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا اگر بات کہ کو کہ وہ چین لو اس کو حاصل کر لو تو جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر طرح کا علم سامنے رکھے سیفر ڈاکٹر ریٹ میں نہیں اس کا دیما ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگ تھے میرے تیچر تھے میرے بیٹا intensively کوئی علم نہ حاصل کرو extensively سارے علم حاصل کرو کہ ہر چیز میں آپ نجوم میں بھی ماہر ہونا چاہیے آپ باٹنی میں بھی ماہر ہونا چاہیے آپ کو ہر چیز میں ایسا ہو کہ کسی سے بات کریں تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کچھ جانتے ہی نہیں بلکل بے شک بے شک شیعہ کو دیکھا جائے تو جنگوں میں سارے رسول اللہ ہی آگے ہوتے تھے اور اس میں جتنی پلاننگ کھرتے تھے جنگ بھلے انہوں نے آج تک کوئی تلوار سے کسی کو نہیں مارا مگر یہ کہ ان کی جو پلاننگ ہوتی تھی وہ ساری رسول اللہ کی جنگ جنگ حکمت حملی ہوتی اب آپ اہت میں دیکھ رسول اللہ کے کہنے پہ نہیں چلے تو حال کہ اکثریت میں ہونے مسلمان ہار گئے تھے بے شک بے شک بے شک بے شک بلکل صحیح فرمائے حارفہ آپ نے اور یہ بڑی ایک اسی موقع پر مولا کائنات نے جو رسول کریم کی سیرت کا تجزیہ کی اس میں کچھ الفاظ مولا نے استعمال کی ایک تو رسول کریم کو طبیب سے سیرت کا جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو خیر بات طویل ہو جائے گی اور پروگرام کا ظاہرہ کے وقت نہیں ہے لیکن سیرت جو ہے وہ کچھ اصولوں پر مبنی ہے یعنی رسول کریم کے کچھ اصول تھے اور ان اصولوں پر زندگی کو انہوں نے گزارا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم آج کل کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ مارکسزم اس کا خاص طور سے دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو انسان اس کی جو دیریکشن ہوتی اپنے مفادات کی طرف ہوتی اپنے بینیفٹس کی طرف ہوتی ایک انسان جب فقیری کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت عدل کا اور اس کا وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے طبقے کے لئے فائدہ من ہوتی مفاد کی ہوتی لیکن وہی انسان جب بہت زیادہ اس کو شہرت بھی مل جائے پیسہ بھی مل جائے دولت بھی آجائے ہمارک بھی آجائے تو پھر وہ باتیں جو اس غربت کے عالم میں کرتا تھا اب اس کی باتیں جائیں وہ بلکل چینج ہو جائیں گی اور اس کی جو فکر کی جو دیریکشن ہے وہ اپنے مفادات کی جانب but this is not expected ایک مسلمان کی ہمارا دین اسلام جو ہمیں سکھا ہم اپنے سوچ کو اپنے افکار کو اپنے کنڈیشن کے حساب سے چینج کرتے نہیں ہمیں رسول کریم کو ہم نے دیکھا کہ جب آپ کا وہ عالم تھا جب دین کی ابتدا کی اور جیسا کہ آپ نے کہا انتہائی سخت محول کا مقابلہ کیا مکہ کی گلیاں تائف کے گلی کوچے شعب ابی طالب ان سختیوں کی گواہ ہے جو حضرت رسول خدا محمد مصر صلی اللہ علیہ وآل وآل نے برداشت کی لیکن اس موقع پر آپ کا ایک طرز عمل تھا اور پھر سن دس حجری میں دیکھتے ہیں کہ جب اسلام جھو پورا پھیل چکا تھا اور ایک طریقے سے رسول کریم شاہ مدینہ یعنی آپ ایک شہنشاہ کی حیثیت سے ایک حکمران کی حیثیت سے آپ اسی مکہ اور مدینہ میں موجود تھے لیکن کیا ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کریم کا ابتدائے تبلیغ سے اپنی رہلت کے وقت تک جب آپ کو یہ حکمرانی کی حیثیت میسر آگئی تھی آپ کی سوچ میں آپ کے طرز عمل میں کوئی فرق آیا آپ نے جو پرنسپلز بیان کی اور جن اصولوں کے تحت اپنی زندگی کو گزارا ان اصولوں میں ذرہ برابر بھی وہ اصول شروع سے آخر تک وہ اصول رہے چاہے وہ کیسی بھی سٹویشن رہی تو یہی چیز ہمارے لئے سیکھنے کی چیز ہے ناظرین کہ ہمیں بھی اپنے زندگی کے اصولوں کو نظر آتے ہیں ایک رسول کریم کے اقوال یا حدیث آپ نے کہہ لیجے اور ایک رسول کریم کے جو جسے کہتے ہیں کردار کہ آپ کے جو افعال تھے اقوال اور افعال اس ان اقوال یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا اور جو کچھ آپ نے کیا اس کے آئینے میں ہم اپنے رسول کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں ان اصولوں کو درک کرنے کی کوشش ایک طبیب کی حیثیت تھی اور ایک طبیب جو ہوتا ہے وہ بھی جس کے پاس لوگ آتے ہیں اور ایک طبیب جو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ جا کے لوگوں کا علاج کرتے رسول کریم ایک اس طبیب کی طرح تھے جو بیمار کو ڈھونڈ کر اس بیمار کا رسول کریم نے بیماری کو ڈھونڈا اور اس بیماری کا علاج کیا پھر مولا فرماتے ہے کہ جن لوگوں کو خدا نے پاک رہنے کی توفیق دیئے انہیں چاہیے کہ وہ بیماران معصیت پر رحم کھائیں یعنی کہ اگر یہ جو ہم سختی اور درشتی کی جہاں تک مومنین اور مسلمین کے درمیان بات آجاتی ہے کہ کوئی انسان اگر تقوی اختیار کرتا ہے تو کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اگر اس کے اندر سختی اور درشتی اس کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہے ہمارے رسول کی تانیم اس انداز ہے کہ مولا فرمار ہیں کہ جو بیمار آن معصیت ہیں یعنی جو گناہ گار ہیں بجائے اس کی انسان ان سے سختی اگدم سے اختیار کر لے ان پر رحم کھائے ان پر ترس کھائے اب اس کے بعد ایک اور ہمیں لیول ملتا ہے کہ رسول کریم آپ کے بارے میں مولا فرماتے کہ آذر دونوں طریقوں سے جسم ایسے گل سڑ جاتے ہیں کہ اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے اس عزو کو کٹ کرنا پڑتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس مرہم بھی تھا اور میسم بھی تھا میسم یعنی جراہی کا جو آلہ ہوتا ہے جس سے سرجری کی جاتی ہے زخم کو داغا جاتا ہے بوٹم لائن جو آپ کی فکر تھی فکر کہاں سے نکل رہی ہے ایک طبیب کی فکر ہے اس سختی کا مقصد اس انسان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے سختی کا مقصد اس انسان کو صحیح راستے پر لانا یا اس کی بیماری کا علاج کرنا ہے یہی پیرامیٹر یا یہی اگر ہم رسول کریم کی سیرت کا اس پرسپیکٹیف کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور جہاں یہ رسول کریم فرمارے کہ انسان جو ہے وہ اس شخص پر اللہ تعالی دوزخ کو حرام کرے گا دوزخ کیا کو حرام کرے گا جو سخت نہیں ہوگا بلکہ نرم ہوگا تو ہم اس حدیث کو اور رسول کریم کی اس سیرت کے پہلو کو ہم کمبائن کر کے ہماری زندگی میں سیچویشن آتی ہیں چاہے بین المومنین چاہے بین المسلمین یا چاہے انٹر فیت چاہے ہم حلقہ اسلام سے باہر آ کر جب انٹریکشن کرتے ہیں تو اسی سیرت کو اور اسی قول کو ہم اگر لے کر چلیں تو شاید ہمارے لئے شاید کا لفظ اس لئے استعمال کر رہی ہوں کہ اب ہم نے یہ سیرت کو سمجھ لیا لیکن اب ہماری آقل کا کام ہے کہ کہاں پر کس سیچویشن میں ہمیں سختی اختیار کرنے یہ ہمیں خود ہی ڈیسائیڈ کرنا مدد کرتا ہے بے شک تو ہم رسول کریم کی سیرت کو اور اس قول کو اور اس قول کے ساتھ میں چاہوں گی کہ پرگرام کافی طول اختیار کرتا جا رہا ہے ہم یہاں پر اپنے پرگرام کے سلسلے کو چاہیں گے کہ ختم کریں اور کوشش ہی ہوگی کہ نیکس ٹائم جب آپ سے ملاقات ہو کیونکہ میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ رسول کریم کی احادیث کو ربی لول کا مہینہ جاری ہے نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ آپ سے رسول کریم کی احادیث کے اوپر ہی اور تھوڑی سیرت کے مطالق گفتگو کرنے کی کوشش کریں آج کے لیے اتنا اور انشاءاللہ میں اس وقت بہت زیادہ مشکور ہوں آرخوا سسٹر کی کہ آپ آئیں اور آپ سے چاہوں گی آخری پیغام آپ ناظرین کو آج کے دن کے حوالے سے مبارک ہے جس دنیا کے خطے میں مسل اللہ کا ملاد منا رہے ہیں ان سب کو ملا دی نبی مبارک ہو رہے ہیں بچے پھر ہمارے اسی لائن میں لگیں اور انگلیش میں پویٹری کہہ رہے ہیں انگلیش میں پویٹری کہنے دیں ضروری نہیں وہ اردو میں کہیں مگر کوشش کریں کہ ان کے اندر محبت آل نبی آگر دیکھا جائے تو ہمارے بھی انسیسٹر سارے عرب عراق سب انگلیش میں پویٹری کہہ رہے ہوں ان کو بھی انکوریج کریں کہ انگلیش میں کہیے رسول اللہ کیلئے جو کہنا کہیے قصیدے پڑھنا ہیں آج کل انگلیش میں اتنی اچھی آرہی ہیں منقبتے آرہی ہیں سمی یوسف وغیر اگر سننا کو چاہیں تو ان کو سننے لیں تاکہ کچھ نہ کچھ کر کے ان کو محبت نبی ان کے دل میں را سکھو بہت بہت شکریہ بہت مشکور ہیں ویلائی ٹی وی کی جانب صاحب کو بہت شکریہ آدھ کرتی ہوں کہ آپ نے آج نکالا اس پروگرام میں آئی آج کی خوشیاں پردگار علم آپ کو آپ کے فیملی کو بہت مبارک کریں انشاءاللہ اور تمام مومنی مومنات کو ہماری جانب سے پھر سے بہت بہت مبارک بات آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک تذکرہ میں کرنا چاہوں گی جس یعنی آپ ہے کہ اہل ہیسٹن میں سے ایک مومن کو ایک صاحب ایمان کو ایک بندہ علی کو شہادت کی سعادت نصیب ہوئی اور پروگرام ہم تمام مومنی مومنات کے دل میں شوق شہادت کو راسق کر دے پہنچا دے اور ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم بھی اپنی جان کا خدمت نظرانہ اپنے وقت خدمت میں پیش کر سکیں ہم ایک طرف افسردہ بھی ہے کہ مومن بندہ جدا ہو گیا آپ کی خدمات سے اور آپ کی موجودگی سے محروم ہو گئے لیکن دوسری جانب یہ بھی ہم کہنا چاہیں کہ سیدین زیدی ہیسٹونین کے لیے مومنی مومنات کے لیے تمام دنیا میں پاکستان میں یہاں ہر جگہ مومنی مومنات کے لیے ایک باعث افتخار ہے ہمیں فخر ہے آپ کی شہادت پر اور پرویدگار عالم آپ کے درجات کو بلند فرمائے آپ کو جوار معصومین میں جگہ حطا فرمائے انشاءاللہ اور پرویدگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آج کے دن کی رحمتیں اور برکتیں سب کے گھروں میں خصوص مومنی مومنات کے گھروں میں آپ کی سب کی فیملی میں شاملی حال و نسلوں میں آج کے دن کی رحمتیں اور برکتیں پہنچ جائیں انشاءاللہ اور ہمارے ابا اجداد اور والدین کو پرویدگار عالم ہماری تربیت کا اور جو محبت ہمارے دلوں میں پہنچائی اس کا بہترین آجرہ تا فرمائے ہر مومن اور مومنات کے دل سے نکری ہوئی ہر دعا کو پرویدگار عالم آج کے دن بالخصوص قبول فرمائے پرویدگار عالم ہمیں رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کی پیروی کرنے کی آپ کی صیرت اور سنت کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے صرات مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں ہمیں فوض عظیم اور فلاح عطا فرمائے ہمیں ہمارے وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں آپ کے انصار اور احوان محمد وآل محمد وعجل فرج واسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ